سبیل الدموع سبیل محیح تنا صدایہ صحیح کی تستریح السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین جب ہم بات کرتے ہیں شادی کی اور خوشگوار زندگی کی تو ایک نعرہ ہمیں ہر طرف نظر آتا ہے اور یہ وہ نعرہ ہے جو کہ بہت سے اور جگہوں پہ بھی نظر آ رہا ہے حقوق اور فرائز کوئی شخص بھی اس وقت ہمیں نظر کے آتا ہے کہ اپنے حقوق اور مانگ رہا ہے لیکن فرائز کو پورا کرنا نہیں چاہتا ہر شخص کہتا ہے کہ پہلے مجھے میرا رائٹ مل جائے اگر مجھے میرا رائٹ مل گیا تو پھر اس کے بعد میں سوچوں گا کہ میں نے کسی اور کے لیے کیا کام کرنا ہے ہم اگر اپنے اسلامی معاشرے کو دیکھتے ہیں بہت سے ایسے پولز اور سروے ہونا شروع ہو گئے ہیں مختلف مسلم مالک میں جہاں سے ہمیں کیا پتا چلتا ہے کہ شادی کا انسٹیوشن تو نیچے کی طرف جا رہا ہے اس کا گراف اور جو ڈیورسز ہیں طلاق ہے وہ زیادہ ہوتی جا رہی ہے اور اس میں بہت بڑی وجہ کیا نظر آ رہی ہے کہ کوئی شخص اپنی ذمہ داری کو پورا کرنے کے لئے تیار نہیں ہے وہ پہلے لمبی لسٹ نکالتا ہے اور کہتا ہے کہ جو کچھ مجھے ملنا چاہیے وہ مجھے ملے جبکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب ہم کسی کے حق کی بات کرتے ہیں یا ہم کسی کے ذمہ داری کی بات کرتے ہیں تو انسان کو اپنی ذمہ داریوں کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے اور جب ہر شخص اپنی ذمہ داری کو پورا کرتا ہے تو آٹومیٹیکلی اس کو اس کا حق ملنا شروع ہو جاتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ جتنی چیزیں ہمارے ارد کے درکھی نہیں ہیں جتنی صلاحیتیں ہمیں دی ہوئی ہیں ہم سے ان کی پوچھ ہونی ہے تو آج ہم اس ٹاپک کے اوپر بات کرنا چاہیں گے کہ حقوق اور فرائز ایک شوہر اور بیوی اس کے اندر صحیح بیلنس کیسے لے کے آئیں اور وہ بیلنس ہے کیا اس کو ہم سمجھیں گے قرآن اور سنت کی روشنی میں اور میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر فرد حاشمی ناظرین اس کے علاوہ میرے ساتھ موجود ہیں سسٹر یاسمین اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ڈاکٹر صاحبہ پلیز ہمیں یہ ہمارا مسئلہ آپ حل کر دیں کیونکہ ہر وقت ہر شخص اسی بینر کو اٹھا کے پھر رہا ہے آپ ہمیں بتائیے پلیز کہ قرآن اور سنت کی روشنی میں کہ یہ حقوق اور فرائز کیا ہے مرد کو کیا کرنا ہے عورت کو کیا کرنا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمده ونسلی علی رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب الشرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقه قولی قرآن مجید میں اللہ سبحان و تعالی فرماتے ہیں وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلْرِجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَهُ وَلَهُنَّا اور ان عورتوں کے لیے مِثْلُ الَّذِي اسی کی مانند ہے اتنا ہی ہے عَلَيْهِنَّ جو ان پر ذمہ داری ہے بِالْمَعْرُوفِ بھلے طریقے سے یعنی جیسے مردوں کے حقوق ہیں اسی طرح عورتوں کے بھی حقوق ہیں لیکن ایک بات یاد رہے وَلِلْرِجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَهُ اور مردوں کا ان عورتوں پر ایک درجہ ہے یعنی گھر کی ایک دنیا میں گھر کی ایک سلطنت میں مرد کو ذمہ دار بنایا گیا اس کو ٹاپ پر رکھا گیا عورت کو اس کا مددگار بنایا گیا جیسے مرد اگر ایک بادشاہ ہے تو عورت ایک ملکہ ہے گھر کی اور باقی اس کے بچے اور دوسرے لوگ اس سلطنت کی ریایہ ہیں تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حقوق صرف مردوں کے نہیں اور حقوق صرف عورتوں کے نہیں بلکہ دونوں کے ہیں اور اس سلسلے میں یہ بات بھی یاد رہنی چاہیے کہ جو کسی کا حق ہوتا ہے وہ ہمارا فریضہ ہوتا ہے فرض ہوتا ہے اور جو ہمارا حق ہوتا ہے وہ دوسرے پر ایک فرض ہوتا ہے اگر ہم پوری کائنات پر غور کریں تو ہمیں یہ چیز نظر آتی ہے کہ ہر چیز جس طریقے پر کام کر رہی ہے اس میں give and take دونوں ہیں واصلہ زمین میں جب تک کچھ ڈالا نہ جائے اس وقت تک وہ کچھ اگاتی نہیں کچھ بھی حاصل کرنے کے لیے انسان کو پہلے دینا پڑتا ہے اور ایک گھریلو زندگی میں ایک ازواجی زندگی میں کامیابی اسی وقت ہو سکتی ہے جب دونوں فریق یعنی شوہر اور بیوی اپنے اپنے فرائض ادا کریں اور دوسرے کے حقوق ادا کریں اگر اس میں کوئی بھی صرف اپنے حقوق کی فکر کر رہا ہے اور اپنے فرائض ادا نہیں کر رہا اور صرف لینا ہی چاہتا ہے دینا کچھ نہیں چاہتا تو وہاں پھر کبھی بھی کامیابی نہیں ہو سکتی وہاں خوشی نہیں ہو سکتی اور جہاں قربانی ہوتی ہے جہاں دینے کی بات ہوتی ہے وہ دینے والوں کو ضرور ملتا بھی ہے تو بہرحال قرآن مجید میں اللہ سبحانہ وتعالی نے دونوں کی کچھ ذمہ داریاں ہمیں بتائی ہیں اور اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ احادیث میں بقاعدہ طریقے سے تعلیم بھی دی ہے اور کچھ اپنی عملی مثال سے بھی یہ بات سکھائی ہے کہ کس طرح ذمہ داریوں کو ادا کیا جائے کس طرح دوسروں کا خیال رکھا جائے اور ہمارے دین میں تو ویسے بھی ہر چیز کی بنیاد احسان پر رکھی گئی ہے حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ قتب الاحسان على کل شئی کہ اللہ تعالی نے ہر چیز پر احسان کو لکھ دیا ہے یعنی ہر ایک پر نہ صرف یہ کہ دوسرے کے ساتھ برابری کے سلوک کی تعلیم دی گئی بلکہ اس کے ساتھ ساتھ بہتر و بہترین کی طرف راغب کیا گیا کیونکہ مومن جو ہے وہ محسن ہوتا ہے ہر کام کو بہترین طریقے سے انجام دینے والا ہوتا ہے تو اس سلسلے میں ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ حقوق جو خواتین کے ہیں بیوی کے ہیں اور کچھ حقوق جو مرد کے ہیں وہ کیا ہیں دراصل سب سے پہلے ہم خواتین کے حقوق کی بات کریں گے اور مرد کے فرائز کی بات کریں گے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وعاشروہن بالمعروف مردوں کو خطاب کر کے فرمایا کہ عورتوں کے ساتھ بھلے طریقے سے زندگی بسر کرو معروف طریقے سے زندگی بسر کرو امدہ طریقے سے زندگی بسر کرو حجت البدا کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیتے ہوئے فرمایا قیاد رکھو کہ تم پر تمہاری بیویوں کے کچھ حقوق ہیں اور تمہارے کچھ حقوق ان پر ہیں وہ تمہارے پاس قیدیوں کی طرح ہیں یعنی ایک عورت جب اپنے گھر بار کو اپنے والدین کو اپنے رشتداروں کو چھوڑ کر شادی کے بعد شوہر کے گھر میں آ جاتی ہے تو ایک طرح سے شوہر پر ڈپینڈنٹ ہوتی ہے اور شوہر کی ذمہ داری میں ہوتی ہے تو شوہر کو یہ تعلیم دی گئی کہ وہ اس کے ساتھ احسان کا معاملہ کرے اور اس میں سب سے پہلی ذمہ داری جو شوہر پر آتی ہے وہ یہ ہے کہ بیوی پر خرچ کرے بیوی کے نان نفقے کا ذمہ دار ہو اللہ تعالی نے مرد کو قوام بنایا اور اس کی بنیادی وجہ بھی یہ بتائی کہ وہ بیوی پر خرچ کرتا ہے قرآن باقے میں سورت النساء میں اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ مرد عورتوں پر قوام ہیں یعنی ان کے ذمہ دار ہیں کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے بعض کو بعض پر فضیلت دی اور اس وجہ سے کہ وہ اپنے مالوں میں سے خرچ کرتے ہیں تو شوہر پر جو پہلی ذمہ داری ہے وہ یہ کہ بیوی کی ضروریات کو پورا کرے اور خوشدلی کے ساتھ کرے حدیث میں آتا ہے معاویہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم پر اپنی بیوی کا کیا حق بنتا ہے آپ نے فرمایا جب تم کھاؤ جب تم پہنو یا کماؤ تو اسے بھی پہناؤ یعنی کھانا پینا لباس اس کی ذمہ داری ہے پھر اسی طرح عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اور یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی کو ہلاک کرنے کے لیے اتنا ہی گناہ کافی ہے کہ جس کا خرچ اس کے ذمہ ہے اسے خرچ نہ دے یعنی اس کے بارے میں اس سے پوچھ بھی ہوگی مرد سے اور یہ اس کے لیے نقصان دے ہے اگر وہ اپنی ذمہ داری کو پورا نہیں کرتا صحیح ترغیب ترغیب کی ایک حدیث میں آتا ہے معاذ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وسیعت کی یعنی تاقید کی کہ اپنی استطاعت کے مطابق اپنے اہل وعیال پر خرچ کرو یعنی جتنا تم کر سکتے ہو ظاہر ہے جس کے پاس زیادہ ہوگا وہ زیادہ دے گا اور جس کے پاس کم ہے وہ کم دے گا لیکن بہرحال اسے یہ ذمہ داری پوری کرنی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے علاوہ جو شوہروں کو تاقید کی ہے وہ ہے اپنے گھر والوں کے لیے اور خصوصاً بیوی کے لیے سب سے بہترین سلوک کی حضرت عاشاء کہتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم خیرکم لی اہلی تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو اپنے اہل و عیال کے لیے سب سے اچھا ہو اور میں تم میں سب سے زیادہ اپنے اہل و عیال کے لیے اچھا ہوں یعنی ایک انسان کے اخلاق کا میار یہ نہیں کہ وہ باہر اپنے دوستوں کے ساتھ کیسا ہے یا سسائیٹی میں وہ کیسے موگ کرتا ہے لوگ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں بلکہ اس کے بہترین ہونے کا اندازہ اس بات سے لگایا جائے گا کہ وہ اپنے گھر میں کیا کرتا ہے اپنی بیوی کے ساتھ کیسا سلوک کرتا ہے کیا بیوی اس کے اچھے اخلاق یا با اخلاق انسان ہونے کی گواہی دیتی ہے یعنی سب سے بڑی گواہی اس کے گھر سے ہوگی اس کے اخلاق کی تو اس لیے انسان کو کوشش کرتے ہوئے اور پوری توجہ کے ساتھ اس معاملے کو لینا ہوگا اور اس کے لیے ظاہر ہے کہ اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرنے کے لیے صبر و تحمل بھی چاہیے اور اپنے بعض جذبات کی قربانی بھی چاہیے اور اپنی ذمہ داریاں ادا کرتے ہوئے جسے شوہر کے اوپر بیوی کی تعلیم و تربیت اور اس کے دین کی ذمہ داری بھی ہے تو بہت سی کتاہیاں بھی دوسری طرف سے سامنے آ سکتی ہیں لیکن ان تمام معاملات کو اس نے سلوک کے ساتھ انجام دینے کی تعلیم دی گئی ہے اور اس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما اور صحیح مسلمی کی یہ روایت بھی ہے کہ کوئی مومن اپنی کوئی مومن کسی مومن عورت سے بغض نہ رکھے یعنی اپنی بیوی کے ساتھ بغض نہ رکھے اس کے لیے دل میں کوئی گراجز نہ رکھے اگر عورت کی ایک عادت اس کو ناپسند ہوگی تو کوئی دوسری عادت پسندیدہ بھی ہوگی یعنی اس کے صرف نیگٹیو پہلوں پہ یا اس کی منفی عادات اور بری عادات پر ہی نظر نہ رکھے یا کمزونیوں پر ہی توجہ نہ رکھے بلکہ یہ بھی دیکھے کہ وہ اس کے اندر اچھائیاں کیسی ہیں یا اس کے اندر خوبیاں کونسی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور یہ سنن ترمیزی کی روایت ہے کہ ایمان کے لحاظ سے کامل مومن وہ ہیں جو اخلاق میں سب سے اچھے ہیں اور تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو اپنی بیویوں کے لیے بہتر ہو یعنی اس کا اخلاق اس کے لیے زیادہ اچھا ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی خادم یا عورت کو کبھی بھی نہیں مارا تو اس لیے مرد کی اوپر یہ ذمہ داری آئد ہوتی ہے کہ وہ تعلیم و تربیت میں یا کچھ چیزوں کی گھر میں اصلاح کرنے کے دوران سبر و تحمل سے کاملے مار پٹائی سے نہیں غصے سے نہیں اور یعنی بیوی کے لیے وہ ایک ڈکٹیٹر کی طرح نہ ہو بلکہ ایک ہمدرد اور مہربان ساتھی کی طرح ہو جو کہ اس کے بہت سے کام کاج میں یا اس کی ذمہ داریوں میں اس کا مددگار بھی ہو حضرت اسود سے روایت ہے کہ وہ انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کیا کیا کرتے تھے تو انہوں نے بتایا کہ وہ گھر کے کام کاج میں مدد کیا کرتے تھے اپنا کپڑا خود سی لیتے تھے اپنے ڈول کو سی لیتے تھے کبھی جھاڑو بھی لگا دیتے تھے یعنی کہ گھر کے کام میں بھی بیوی کی مدد کر دیا کرتے تھے اس کا یہ مطلب نہیں کہ ازواج متحرات کچھ کیا نہیں کرتی تھی بلکہ آپس میں محبت اور ایک تعلق اور ایک concern ظاہر کرنے کے لیے ایک morning develop کرنے کے لیے جو ایک بہترین طریقہ ہو سکتا وہ یہ کہ جب کوئی شخص اکیلا کسی کام میں لگا ہوا ہو تو دوسرا شخص اس کی مدد کرے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بہترین مثال قائم کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر وہ بھلا کام جو تم اپنے گھر والوں کے ساتھ کرو وہ ان پر صدقہ ہے یعنی بیوی کے کام کاج میں جو بھی مدد ہے وہ ایک طرح سے ثواب کا کام ہے جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کی خدمت میں ہوتے تھے لیکن جب نماز کا وقت آتا تھا تو سب کچھ چھوڑ کر نماز کے لئے چلے جاتے تھے پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا جب آدمی اپنی بیوی کو پانی پلاتا ہے تو اسے عجر دیا جاتا ہے عرباز بن ساریہ کہتے ہیں کہ جب میں نے یہ بات سنی یعنی یہ حدیث سنی تو میں اٹھا اور اٹھ کر اپنی بیوی کو پانی پلائیا اور پھر اسے بھی یہ حدیث سنائی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بتائی ہے تو کیسی خوبصورت تعلیم تھی جس سے ان خوبصورت رشتوں میں آپس میں محبت اور پیار پیدا ہوتا ہے اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں جب کوئی کھانا آپ کو پیش کیا جاتا تھا تو اس میں عیب نہیں نکالتے تھے اگر پسند ہوتا تو کھا لیتے ونہ چھوڑ دیتے آج ہم دیکھیں کتنے گھرانے ایسے ہیں جن میں لڑائی جھگڑا جو ہے وہ کھانے کی میز سے اٹھتا ہے اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر ایک دوسرے کے ساتھ بدسلوکی کی جاتی ہے پھر اسی طرح یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی کی جائز فرمایشیں بھی پوری کر دیا کرتے تھے حضرت عائشہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب بھی آپ سے کسی چیز کی فرمایش کرتی ہیں کچھ مانگتی ہیں یا کچھ ضرورت ہوتی ہیں کسی چیز میں ان کی خواہش ہوتی تو وہ اس کو پورا کر دیتے پھر اسی طرح مشکلات میں آپ ساتھ دیا کرتے تھے جیسے ایک سفر میں حضرت عائشہ کا ہار کھو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کوئی ڈانڈا پٹ نہیں کی بلکہ اس کی تلاش کے لیے سارے کافلے کو روک لیا سب لوگ آپ کے ساتھ وہاں رکے رہے اس دوران جبکہ آپ کا ہار تلاش ہو رہا تھا پھر اسی طرح یہ ہے کہ بعض وقت ہزمن وائف کے درمیان کوئی ناراضگی بھی ہو جاتی ہے کوئی مس انڈرسٹیننگ بھی ہو جاتی ہے تو حضرت عائشہ کہتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ جب تم مجھ سے راضی ہوتی ہو تب بھی مجھے پتہ چل جاتا ہے اور جب تم ناراض ہوتی ہو تب بھی مجھے پتہ چل جاتا ہے تو وہ کہتی ہیں کہ آپ کو کیسے پتہ چلتا ہے تو آپ نے فرمایا کہ جب تم مجھ سے راضی ہوتی ہو تو مجھ سے یوں بات کرتی ہو کہ محمد کے رب کی قسم اور جب ناراض ہوتی ہو تو یوں کہتی ہو کہ ابراہیم کے رب کی قسم تو کہتی ہیں کہ اے اللہ کے رسول میں صرف آپ کا نام لینا چھوڑتی ہوں یعنی میرے دل سے آپ کی محبت نہیں جاتی تو اس سے اندازہ آپ کر سکتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی ازواج کے ساتھ کیسا تعلق تھا اور ان کی آپ کے ساتھ کیسی محبت تھی پھر ایک چیز یہ بھی ہے کہ بیوی کے والدین کو شکایات نہیں لگانی چاہیے اور اگر بیوی کس سے کوئی ناچاکی ہے یا کوئی ناراضگی ہے یا کسی چیز میں کوئی کمی محسوس ہوتی ہے تو حضرت عمر کہتے ہیں کہ ایک دن میں کچھ سوچ رہا تھا کہ میری بیوی نے مجھ سے کہا بہتر ہے اگر تم اس معاملے کو فلان فلان کی طرح کرو میں نے کہا تمہارا اس میں کیا کام معاملہ مجھ سے متعلق ہے تم کیوں اس میں دخل دے رہی تو اس نے کہا ہے خطاب کے بیٹے تمہارے اس طرز عمل پر مجھے حیرت ہے تم اپنی باتوں کا جواب بھی برداشت نہیں کر سکتے تمہاری بیٹی حفظہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جواب دے دیتی ہے تو ایک دن تو اس نے آپ کو غصہ بھی دلایا تھا تو یہ سن کر وہ اٹھ کھڑے ہوئے اور اپنی چادر اوڑ کر حضرت حفظہ کے گھر پہنچے اور فرمایا بیٹی کیا تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کے جواب دیتی ہو یہاں تک کہ تم تم نے ان کو ناراض بھی کیا ہے تو حضرت حفظہ کہتی ہے کہ ہاں اللہ کی قسم ہم آپ کو کبھی جواب بھی دیتے ہیں میں نے کہا جان لو میں تمہیں اللہ کی سزا اور اس کے رسول کی سزا کی ناراضگی سے دراتا ہوں لیکن یہ ہے کہ کبھی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو بلا کر یہ کمپلینٹ نہیں کی کہ دیکھو تمہاری بیٹی کیا کر رہی ہے اور تم اس کو سمجھاؤ یا میں اسے واپس بھیج رہا ہوں شہر اور بیوی کا تعلق اتنا خوبصورت تعلق ہوتا ہے کہ قرآن مجید میں اس کو لباس سے تشبیح دی گئی ہے دونوں ایک دوسرے کا پردہ ہوتے ہیں دونوں ایک دوسرے کی زینت ہوتے ہیں دونوں ایک دوسرے کے لیے کمفرٹ کا باعث ہوتے ہیں دونوں ایک دوسرے کے ایپ چھپانے والے ہوتے ہیں اور اس میں مر چکے قوام ہے ذمہ دار ہے اس کو پہل کرنی چاہیے ان ذمہ داریوں کو ادا کرنے میں پھر اسی طرح یہ ہے کہ اچھے تعلقات کے لیے شوہر کے لیے بھی لازم ہے کہ صرف بیوی نہیں بلکہ بیوی کی سہیلیوں اور رشتہ داروں کے ساتھ بھی حسن سلوک کرے حضرت خدیجہ کی بہن حالہ جو ہیں وہ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پر آنے کی اجازت مانگتی ہیں تو آپ کو حضرت خدیجہ کا اجازت مانگنا یاد آگیا تو اس وجہ سے آپ بہت خوش ہوئے اور کہا یا اللہ یہ تو حالہ ہے اس پر حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ مجھے بہت رشکا ہے کہ کس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیوی کو یاد کرتی ہیں جو اتنا عرصہ پہلے انتقال بھی کر چکی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی چیز بکری وغیرہ زبا کرتے یا کوئی چیز تقسیم کرتے تو حضرت خدیجہ کی سہیلیوں کو بھی بھجباتے تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر شوہر ایک قوام ہونے کی حیثیت سے اپنے بیوی کی ذاتی ضروریات اس کی مالی ضروریات اس کی جذباتی ضروریات کا خیال رکھے اس کے رشتہ داروں کی کیر کرے تو گھریلو زندگی جو ہے وہ خوشکوار ہو سکتی ہے لیکن دوسری طرف یہ بھی یاد رہے کہ یہ صرف مرد کی ذمہ داریاں ادا کرنے سے نہیں بات بنے گی جب تک کہ عورت اپنے فرائض کو نہ سمجھے اور اپنی ذمہ داریاں ادا نہ کرے اور مرد کے حقوق ادا نہ کرے تو اس سلسلے میں یہ ہے کہ جہاں شہر کو نان نفقہ ادا کرنے کی طرف توجہ دلائی گئی وہاں اسی آیت میں جو عورتوں کو ذمہ داری بتائی گئی وہ یہ ہے فَسْصَالِحَاتُ قَانِطَاتٌ حَافِزَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهِ پہلی ذمہ داری عورت پر اپنے شہر کی اطاعت ہے اور معروف میں اطاعت سورة النساء کی آیت 34 میں آتا ہے نیک عورتیں وہ ہیں جو شہروں کی فرما بردار ہوں ان کی ادم موجودگی میں اللہ کی حفاظت و نگرانی میں ان کے حقوق کی حفاظت کرنے والی ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمت احمد کی روایت ہے جو عورت پانچ وقت کی نماز پڑھتی ہے رمضان کی روزے رکھتی ہے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتی ہے اور اپنے شہر کی اطاعت کرتی ہے یعنی اس کی بات مانتی ہے تو اس سے کہا جائے گا کہ جنت کے جس دروازے سے چاہو داخل ہو جاؤ یعنی اتنا بڑا ریوارڈ ہے کیونکہ یہ عورت کا بہت بڑا ٹیسٹ ہے اس کے لیے جہاں باز وقت کچھ چیزیں شہر کے کچھ حکم یا اس کی کچھ باتیں اس کے لیے ماننا مشکل ہو یا اس کے نفس کے خلاف ہو یا وہ اسے اپنے مفاد کے خلاف سمجھتی ہو تو اس بڑے عجر کو سامنے رکھ کر وہ گھریل زندگی کو خوشکوار بنا سکتی کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی نے مرد کو ایک ایسی مرد کی نفسیات کو اللہ تعالی سے بڑھ کر کون سمجھتا ہے کہ اس کے اندر یہ چیز رکھیے کہ اس کا ایک ڈومینیٹنگ رول ہے اور وہ چاہتا ہے کہ اس کی اطاعت کی جائے اس کی بات مانی جائے کیونکہ اللہ نے اس کو قوام بنایا ایک ذمہ دار بنایا تو کوئی بھی ذمہ دار جب تک اس کی حیثیت کو مانا نہیں جائے گا اس کے ساتھ تعاون نہیں کیا جائے گا اس وقت تک گریلو زندگی یا کہیں بھی زندگی جو ہے وہ خوشگوار نہیں ہو سکتی جب تک انسان کسی کی جو حیثیت اللہ تعالی نے اس کے لئے رکھی ہے اس کو وہ قبول نہیں کرتا تو عورت کا اس معاملے میں سرنڈر کرنا جو ہے شوہر کے بات کو ماننا اور سننا وہ ضروری ہے اور یہ بھی اللہ تعالی ہی کا حکم ہے اگر کوئی چیز ایسی ناغوار بھی گزرے جس کو ماننے کو دل نہ چاہ رہا یہ سوچ کر انسان مانے کہ یہ اللہ کا حکم ہے تو اس سے زندگی میں بہت خیر و برکت اور بھلائی ہو سکتی ہاں جہاں اللہ کی نافرمانی کی بات ہو وہاں عورت کو حق ہے کہ وہ اللہ تعالی کی بات کو ترجیح دے اور شوہر کی بات کو بے شک نہ مانے لیکن وہ بھی آسن طریقے سے اس کو سمجھا کر اور اس کو اعتماد میں لے کر پھر اسی طرح یہ ہے کہ شوہر کی اطاعت اور خدمت جو ہے اس میں بھی عورت کوئی قصر نہ چھوڑے حسین بن محسن سے روایت ہے کہ ان کی پپی کسی کام سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا کام کیا اور پوچھا کہ کیا تم شادی شدہ ہو انہوں نے ارز کیا کہ جی ہاں پھر آپ نے فرمایا کہ تمہارا اپنے شوہر کے ساتھ کیسا رویہ ہے انہوں نے ارز کیا کہ میں نے کبھی ان کی اطاعت اور خدمت کرنے میں کوئی قصر نہیں چھوڑی سوائے اس چیز کے جو میرے بس میں نہ ہو تو آپ نے فرمایا دیکھ لو تمہارا اس کی نظر میں کیا مقام ہے کیونکہ وہی تمہاری جنت اور وہی تمہاری جہنم ہے تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ ان ذمہ داریوں کو ادا کرنا جو اللہ تعالی کی طرف سے ہم پر آئد کی گئی ہیں یہ صرف دنیاوی زندگی کی بھلائی کے لیے نہیں ہے بلکہ اس پر ہماری آخرت کا بھی انحصار ہے اور بعض اوقات اپنی مرضی کے خلاف جا کر اللہ تعالی کی رضا پر راضی ہو کر اپنے ذمہ داریوں کو ادا کرنا انسان کے لیے سعادت کا باعث بنتا ہے پھر اسی طرح یہ ہے کہ شوہر کو خوش کرنا یعنی صرف یہ نہیں کہ انسان ایک روبوٹ کی طرح کام کرتا رہے اطاعت کرتا رہے غلام بنا رہے یہ نہیں مقصود مقصود یہ ہے کہ دونوں کے درمیان ایک اچھے خوشگوار تعلقات بھی ہوں ابو حرارہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ بہترین عورت کون ہے آپ نے فرمایا وہ عورت جب اس کا شوہر اس کی طرف دیکھے تو اسے خوش کر دے جب کسی بات کا حکم دے تو اس کی اطاعت کرے نیز عورت جان اور مال کے معاملے میں شوہر جس چیز کو ناپسند کرتا ہو اس میں اس کی مخالفت نہ کرے یعنی اس کے ساتھ موافقت کے ساتھ رہے تو اس میں یہ ہے کہ عورت کو اپنی ذمہ داریاں ادا کرتے ہوئے موڈ آف کر لینا یا اس کو ایک بوجھ سمجھ کے ادا کرنا یا اسے ایک غلامی سمجھنا یہ رویہ درست نہ ہوگا بلکہ خوشگواری کے ساتھ ان سارے کاموں کو کرنا اس کے حق میں زیادہ بہتر ہے پھر اسی طرح اس معاملے میں وعید بھی آئی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو لوگوں کی نمازیں ان کے سر سے اوپر نہیں اٹھتی وہ غلام جو اپنے مالک سے بھاگ گیا ہو یہاں تک کہ واپس آ جائے اور وہ عورت جس نے اپنے شوہر کی نافرمانی کی یہاں تک کہ وہ اس سے رجوع کر لے اس میں خاص طور پر اس بات کا خیال رکھا جائے کہ شوہر جب اپنی ذاتی ضرورت کے لیے اپنی بیوی کو بلائے تو اس معاملے میں اسے اپنے شوہر سے تعاون کرنا چاہیے کیونکہ اگر ایسے معاملے میں عورت بلا وجہ انکار کرتی ہے تو حدیث میں آتا ہے صحیح مسلم کی روایت ہے کہ وہ ذات جو آسمانوں میں ہے یعنی اللہ سبحانہ وتعالی وہ ناراض رہتا ہے حتیٰ کہ اس عورت کا شوہر اس سے راضی ہو جائے اسی لیے اگر شوہر کسی وجہ سے اور خصوصاً ایسے معاملات میں ناراض ہو تو بیوی کے لیے لازم ہے کہ وہ اس کو راضی کرے اور اس کو خوش کرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری بہترین بیویاں وہ ہیں جو محبت کرنے والی زیادہ بچے پیدا کرنے والی ہم نوائی کرنے والی ہم دردی کرنے والی بشرتے کہ وہ اللہ سے ڈرنے والی ہوں اسی طرح شوہر کا شکر گزار ہونا گریٹ فل ہونا اس کے احسان کو ماننا یہ بھی عورت کی ذمہ داری ہے اور اگر ایک انسان اس چیز کو دیکھے کہ اسے کیا ملا ہے تو یقیناً اس کی زندگی خوشکوار ہوگی کہ ایک سنس آف اچیومنٹ ہوگی بجائے اس کے ایک انسان یہ سوچے کہ مجھے کیا نہیں ملا اسما بنت یزید کہتی ہے کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سے گزرے میں اپنی سہیلیوں کے ساتھ تھی آپ نے ہمیں سلام کیا اور فرمایا کہ احسان کرنے والوں کی ناشکری سے بچو اشارہ تھا کہ یعنی شوہر کی ناشکری میں نے ارش کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم احسان کرنے والوں کی ناشکری کرنے سے کیا مراد ہے تو آپ نے فرمایا ہو سکتا ہے کہ تم میں سے کوئی عورت اپنے ماں باپ کی گھر ایک طبیل عرصے تک بیٹھی رہے نہیں اس کی شادی نہ ہو بے شوہر زندگی بسر کرے پھر اللہ تعالیٰ اس کے شوہر عطا کرے اور اس کے ذریعے اسے اولاد عطا کرے پھر وہ کسی دن غصے میں آ کر ناشکری کر دے اور کہے کہ میں نے تو تم میں کبھی کوئی خیر پائی ہی نہیں تمہاری طرف سے مجھے تو کبھی کچھ ملا ہی نہیں سب کچھ ملنے کے باوجود انسان اس کو صرف ایک بول میں ضائع کر کے رکھ دے تو یہ ناشکری کا جملہ ہوگا اور ناشکری کا رویہ ہوگا حدیث پہ آتا ہے اور السلسلہ الصحیحہ کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس عورت کی طرف نظر رحمت سے نہیں دیکھتا جو اپنے خامند کا شکریہ ادا نہیں کرتی حالانکہ وہ اس سے بے نیاز نہیں ہو سکتی اسی طرح عورت کو شوہر کے سامنے بد اخلاقی اور بد زمانی سے بھی بچنا شاہی ہے کیونکہ اچھا اخلاق صرف مرد کی ذمہ داری نہیں عورت کی بھی ہے کیونکہ ون سائیڈڈ کوئی بھی اخلاق اچھا اخلاق نہیں ہو سکتا اور نہ زیادہ دن تک قائم رہ سکتا ہے اس معاملے میں دونوں کو ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنے کی ضرورت ہے پھر اسی طرح شوہر کی اجازت کے بغیر نفل روزے بھی نہیں رکھنے چاہیے یعنی شوہر کے مشورے کے ساتھ شوہر کے یعنی اگر اللہ تعالیٰ اپنے حقوق میں یا اپنی عبادت کے معاملے میں عورت کی حکم دیتا ہے کہ وہ شوہر کے ساتھ شوہر کے مشورے کے ساتھ کام کرے تو باقی چیزوں میں آپ خود سوچ سکتے ہیں کیا ہوگا پھر اسی طرح اگر عورت صدقہ خیرات کرنا چاہتی ہے تو اس میں بھی شوہر کو اپنے کانفیڈنس میں لے اسی طرح اگر گھر سے باہر کام کرنا چاہتی ہے یا کسی نامحرم اغیرہ سے کوئی بات چیت کرنا چاہتی ہے تو اس معاملے میں بھی اپنے شوہر کی اجازت اور موافقت کے ساتھ عورت یہ سارے کام کرے پھر اسی طرح یہ ہے کہ اگر شوہر پر کچھ مشکل حالات آ جائیں بعض اوقات فائنانشلی وہ ٹائٹ ہو جائے یا کچھ ایسا پیریڈ آ جائے جوب ایک دم چلی جائے یا کوئی بزنس لاؤس ہو جائے تو اس میں بے جا مطالبات نہ کرے تھوڑی پر قنات کرے اگر کسی طرح وہ اس کی مدد کر سکتی ہے تو وہ کرے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ شوہر اپنی ساری ذمہ داریاں چھوڑ کر اپنی فائنانشل رسپانسیبیلیٹی بھی عورت کی ذمہ ڈال دے کیونکہ اس سے بڑا کوئی گناہ نہیں ہوگا مرد کے لیے کہ وہ ان لوگوں کے ذمہ داری سے ہاتھ اٹھا لے جس کی ذمہ داری اللہ نے اس پر ڈالی ہے پھر اسی طرح یہ ہے کہ نہ صرف یہ کہ شوہر بلکہ شوہر کے گھر والوں اور خاندان کے ساتھ بھی اچھا معاملہ کرے گی کہ ایک عورت ہی گھر بنانے والی ہوتی ہے اور اگر عورت کا تعاون شوہر کو حاصل ہو تو ہی وہ اپنے رشتداروں اور باقی لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک اور اچھا معاملہ کر سکتا ہے تو یہ چند ایک بنیادی باتیں تھی جو مرد اور عورت کی ذمہ داریوں کے حوالے سے ہمارا دین ہمیں بتاتا ہے اور اگر ان پر غور و فکر کیا جائے تو اس میں بہت حکمتیں ہیں اور جو عورت اور مرد دونوں اس کو اللہ تعالی کا حکم مان کر کرتے ہیں تو دنیا کی بھی خیر و بھلائی پاتے ہیں اور آخرت کی بھی جزاک اللہ بہت بہت شکریہ میں آپ کی بات سن رہی تھی اور میں یہ سوچ رہی تھی کہ ہم میں سے بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں کہ کاپی پینسل پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں حقوق و فرائز والا لیکچر بہت اچھا لگتا ہے اس لیے کہ اس میں سے ہم نے کرنا ہوتا ہے پک اینڈ چوز ہم نے وہ جیزیں نکالنی ہوتی ہیں جو کہ ہم نے جا کے اپنے شہروں کو بتانی ہوتی ہیں کہ دیکھیں آج میں نے لیکچر میں سنے آپ یہ یہ کام نہیں کر رہے اور یہ ہم بھول جاتے ہیں کہ ہماری اپنی جو ذمہ داریاں ہم ان کو پورا کریں یہ مزاج ہم کیسے لائیں کہ انگلیاں اپنی ساری دوسروں کی طرف کرنے کی بجائے اپنی طرف رکھیں اور اپنی اصلاح کی زیادہ فکر کریں اصل میں جو دینے والا ہوتا ہے وہی پانے والا ہوتا ہے اور ہم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ دوسرے نے تمہیں کیا نہیں دیا ہم سے یہ پوچھا جائے گا کہ ہمارے اوپر جو ذمہ داری آئید ہوتی تھی وہ ہم نے کس حد تک پوری کی اور اگر ہر شخص اس بات کی فکر کرے کیونکہ حدیث میں آتا ہے کلکم رائن و کلکم مسئولن ان رائیتی ہی تم میں سے ہر شخص نگران ہے اور ہر شخص ذمہ دار ہے اور اس سے اس کی ریایہ کے بارے میں پوچھا جائے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر ایک سے جو سوال ہوگا وہ اس کے فرائض کے بارے میں ہوگا نہ کہ اس کے حقوق کے بارے میں کہ اس کو کیا ملا اور کیا نہیں وہ دوسرے شخص سے اس کی پوچھ ہوگی نہیں کر رہا کیونکہ اگر صرف ہم دوسروں کی غلطیاں چنتے رہیں گے تو اس سے یا اس کو تانے دیتے رہیں گے تو اس سے کچھ بھی پائدہ نہیں ہوگا حاصل کچھ نہیں ہوگا مقصد پورا نہیں ہوگا جیسے کئی دفعہ بچے کرتے ہیں سکول میں کہ جب ان کا ریزلٹ اچھا نہیں ہوتا تو وہ کہتے ہیں ایکچولی سب کا اچھا نہیں ہوا تو وہ ہم جنرلائز کر کے دوسروں پر ڈال دیتے ہیں آپ کچھ پوچھتے ہیں یعنی کہ یا ہم محول کو بلیم کرنے لگ جاتے ہیں لیکن ڈاکٹر صاحبہ کیا عملی طور پر بچوں کی کیسے تربیت کی جائے کہ ان کو یہ جو یعنی کہ جو ان کی رولز ان ڈسپونسیبیلٹیز ہیں یہ ان کے اندر انگرینڈ ہو جائیں یعنی کہ اکثر دیکھا گیا ہے کہ شادی سے پہلے ایک لیکچر کرائے جاتا ہے جس کے اندر وہ کسی سکولوں کو بنا لیتے ہیں اور وہ اس روز بچیوں کو بٹھاتے ہیں اور اس دن بتاتے ہیں کہ یہ یہ آپ کی رولز ان ڈسپونسیبیلٹیز ہیں تو آپ کے خیال سے ایک دن کے لیکچر سے ان کو کوئی فرق پڑے گا یا جو ان کے گھروں کا ماحول ہے یا کیسے ان کے لیے ایک گراؤنڈ تیار کیا جائے کہ یہ آگے دوسر جب اپنا گھر کا یونٹ بنائے تو اس میں وہ کردار ادا کر سکے اصل بات یہ ہے کہ کسی بھی کام کو کرنے کے لیے ایک پرابر پلاننگ ایک تیاری اور اس کے مطابق اس کی اٹھان ہونی چاہیے اس کام کو لے کے ٹیک اپ کرنا چاہیے آگے بڑھنا چاہیے صرف ایک دن کا لیکچر کسی کی تربیت کے لیے کافی نہیں ہوتا اس میں سب سے پہلے والدین کو خود بہترین رول موڈل ہونا چاہیے کہ وہ بچپن سے ہی اپنے بچوں کے سامنے اپنا ایک عملی نمونہ قائم کریں کہ کس طرح ذمہ داریاں ادا کی جاتی ہیں اور کس طرح دوسرے کے حقوق کا خیال رکھا جاتا ہے مومن مادہ پرستی کی اس دور میں ہر شخص جو ہے وہ صرف لینا ہی چاہتا ہے اور صرف خودغرضی کی ایک دنیا میں جیتا ہے بس می می سیلف اپنا ہی بس پتہ ہے تو والدین کو چاہیے کہ بچپن سے ہی وہ بچوں کے ہاتھوں سے صدقہ خیرات کروائیں ان کو دینے والا بنائیں ان کو دوسروں کی رسپیکٹ سکھائیں اور پھر یہ کہ جو ہم توقع ان سے رکھتے ہیں پہلے وہ اپنی عملی زندگی سے ان کو کر کے دکھائیں کیونکہ جو چیز کر کے دکھائی جاتی ہے وہ دوسرے کے لیے بھی کرنا آسان ہوتی ہے اگر ہم چاہتے ہیں کہ بچے ہماری رسپیکٹ کریں تو ہمیں اپنے والدین کی رسپیکٹ کر کے دکھانے چاہیے ان کو صرف ان کو دکھانے کے لیے نہیں بلکہ جو ہمارے پر اللہ کی خاطر اور ایک اور بات یہ یاد رکھئے کہ کوئی بھی انسان کبھی بھی اپنی ذمہ داریوں کو صحیح طور پر ادا نہیں کر سکتا جب تک وہ اسے اللہ کی خاطر نہیں کرتا اور جب تک اس کے اندر تقوی نہیں ہوتا جب تک اس کے اندر اللہ کا ڈر نہیں ہوتا جب تک اس کے اندر یہ نہیں ہوتا کہ یہ کام مجھے اللہ کی رضا اور اللہ ہی سے جزا پانے کے لیے کرنا ہے اور جب تک اس کو اس بات کا ڈر نہیں ہوتا کہ اگر میں نے نہیں کیا تو وہ پوچھنے والا موجود ہے مجھ سے بعض وقت شوہر گھر میں بڑا ہوتا ہے اگر وہ ذمہ داری ادا نہیں کرتا تو اسے کوئی پوچھ نہیں سکتا اور وہ سمجھتا ہے کہ کون میرا کچھ بگاڑ لے گا اگر میں یہ کام نہیں کرتا لیکن اسے ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ اس کے اوپر ایک اور ہے جس کے سامنے اسے جا کر کھڑے ہونا ہے اور جس نے اسے اس بارے بھی پوچھنا ہے اور یہ بات میں انسان کو یاد رہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی اپنے حقوق تو جیسے چاہے ماف کر دے سوائے شرک کے اس نے کہا ہے کہ میں جو چاہوں گا ماف کر دوں گا جس کے لئے چاہوں گا لیکن حقوقوں لے بعد بندوں کے حقوق میں اگر ظلم کیا حق تلفی کی تو جب تک بندیں ماف نہیں کرتے اس وقت تک بات نہیں بنے گی تو اللہ کا ڈر ہی ایسی چیز ہے جو انسان کو اس قابل بناتا ہے کہ وہ اپنی ذمہ داریوں کو صحیح طور پر ادا کرے اچھا اس میں یہ بھی بہت بڑا فیکٹر ہے کہ جیسے کئی خواتین خاص طور پر کہتی ہیں زیادہ تر کہ آپ نے مجھے بتا دیا کہ یہ اپنی ذمہ داریاں پوری کرنی ہیں اور میں اتنے سالوں سے کر رہی ہوں اور اتنا میں پستی چلی جا رہی ہوں یعنی کہ میں نے تو سب کچھ کر دیا لیکن اس کی وجہ سے ہو یہ رائے کہ شوہر کوئی بھی کام نہیں کر رہا بلکہ اب اس نے اپنی ذمہ داریاں میں مجھ پر ڈال دی ہیں اور میری تو بس ہو گئی ہے کچھ لوگ نفسیاتی مریض بننا شروع ہو جاتے ہیں اس چیز پر یا وہ ہر بات پر کہتے ہیں میں کتنے سال تک ہے کتنی زندگی میری گزر گئی ہے میں یہ کام کرتی جاؤں تو ان کو ہم کیا ایڈوائز کریں کیونکہ واقعی پھر آپ کئی دفعہ دیکھتے ہیں کہ ڈومیسٹک ایبیوز شروع ہو گیا ہے یا کوئی اور مسائل ان کی زندگی میں آنا شروع ہو جاتے ہیں اس میں بھی آپ دیکھیں کہ بنیادی طور پر مردوں کو تربیہ دینے والی بھی عورت ہی ہوتی عورت ہی کہ گودھ سے جو ہیں وہ بیٹے اور مرد جو ہیں وہ پلتے ہیں اور وہ ان کو بچپن سے سکاتی میں سمجھتی ہر ماں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنے بیٹے کو خاص طور پر سخ جان بنائے ذمہ داریاں ادا کرنے کا عادی بنائے اور اس کو اس بات کا احساس دلائے لیکن پھر بھی اگر کسی وجہ سے وہ پورا نہیں کرتا تو اس میں ظاہر ہے کہ ایک عورت بعض اوقات اپنے حقوق یعنی لے نہیں سکتی جب تک اس کے ساتھ اس کے باقی جو گھر والے ہیں ان کا تعاون نہیں ہوتا ایسے میں پھر ایک اچھی زندگی کے لیے خاندان کا جو رول ہے لڑکی کو والدین ہو یا لڑکے کے والدین ہو اگر لڑکے لڑکی کی درمیان آپس میں کوئی اختلاف پیدا ہو رہا ہے یا کچھ تو پھر فیملیز کو بیچ میں آنا چاہیے اور انہیں عدل و انصاف کو معاملہ کرنا چاہیے جیسے قرآن کہتا ہے ایک منصف مرد کی طرف سے اور ایک عورت کی طرف سے اور وہ بیٹھیں اور اس معاملے کو حل کریں کیونکہ بعض اوقات مزاج کی وجہ سے بعض اوقات خدا خوفی نہ ہونے کی وجہ سے کچھ اور وجوہات کی بنا پر ایسے مسائل حقیقت میں ہیں ہمارے معاشرے میں کہ جس میں عورت کے اوپر دوری دوری ذمہ داریاں ڈال دی جاتی ہیں اور اسی سے ہی ہر چیز کا تقاضہ کیا جاتا ہے تو یہ بھی ایک نائنصافی کی ایک شکل ہے ظلم کسی پر بھی ہو چاہے گھر والوں پہ ہو بیوی پر ہو یا کسی بھی لیکن قیامت کے دن اس کا مواقصہ بڑھا سکتا ہے اللہ کیاں حساب بہت زیادہ ہے ایک اور چیز بھی ہے کہ یہ جیسے کچھ خواتین ہوتی ہیں یا مرد بھی ہیں اگر انہوں نے پڑھ دیا کہ یہ حقوق و فرائز ہیں جو کہ ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں اب اگر کوئی کہتا ہے کہ میں جتنے میرے فرائز ہیں میں اس سے زیادہ ادا کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں تو پھر مجھے ریٹرن بھی تو زیادہ ملنے چاہیے مثلا ایک عورت کہتی ہے کہ میں کیونکہ جاپ کر رہی ہوں ہماری بہت سی خواتین اب جاپز کے لیے گھروں سے نکلتی ہیں تو کہتی ہیں کہ جب میں جاپ کر رہی ہوں میں کما رہی ہوں تو میں کیوں اس کی بات سنوں پھر آدھے دن وہ بھی کھانا بنا ہے وہ بھی اتنا ہی کچن کا کام کرے میرے ساتھ وہ بھی بچوں کو 50% پا لیں یہ ایک 50-50 کا شروع ہو گیا نا سلسلہ یا مرد کئی دفعہ کہتے ہیں کیونکہ تم پڑھ چکی ہو تو اب تم کماو اور آدھے بلز کے پیسے تم دو یہ ایک عجیب سے یا وہ سینیریو ہوا میرے خیال ہے یہ ایک فارن آئیڈیالوجیز ہیں جس جو ہمارے معاشر کے اندر پینیٹریٹ کر گئی ہیں اسلام میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے یہ رشتہ جو ہے اس کی بنیادی احسان پر ہونی چاہیے اور دونوں گھر کو گھر سمجھیں بیوی کا فائدہ شوہر کا فائدہ بھی ہے بیوی کا نقصان شوہر کا نقصان بھی ہے اگر وہ اس پر ناروا بوئی ڈالے گا بیوی پر ایک مرد تو اس کا نقصان پھر اسی کو خود ہوگا کہ وہ سب کچھ اٹھاک نہیں پائے گی اس بوجھ کو اور پھر اس کے اپنے حقوق اس میں متاثر ہوگے انبائیس فرسا اگر بیوی کسی شوہر کو کسی ایسی چیز پر مجبور کرتی ہے جو اس کے بس سے باہر ہے تو اس کا پھر نقصان اور اس کا نتیجہ اور خمیازہ وہ عورت کو بگتنا پڑے گا تو اس سے میں سمجھتی ہوں کہ دونوں کو ہی ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنا ہوگا اور پھر یہ ہے کہ ہمیں یہ ضرور ذہن میں رکھنا چاہیے ہر حال میں کہ ہم مسلمان ہیں اور ایک مسلمان جو ہوتا ہے وہ زندگی اللہ کی مرضی کے مطابق گزارتا ہے اپنے فلسفوں اور اپنی خواہشات اور اپنی لوجک کے مطابق نہیں کہ وہ خود سے کچھ چیزیں اپنے دماغ سے اخترا کر کے دوسرے کے اوپر ٹھوزنے کی کوشش کریں یا آپ نے اپنے کسی ایسے دوست سے جا کے بات کی کہ اس نے ایسی آپ سے ہمدردی کی اور آپ کو کہا کہ تم نے بکل ٹھیک کیا اور آپ نے اس چیز کو بڑے خوش ہو کے ایکسیپٹ کر لیا تو اس سے اپنے آپ کو بچانے کی بہت زیادہ ضرورت ہے بعض وقت غلط لڑکے اور لڑکیاں جو ہیں اپنے دوستوں سے زیادہ مشورہ لیتے ہیں جبکہ ان کو اپنے والدین سے یا اپنے بڑوں سے کرنا چاہیے اور ہمیشہ دیکھا گیا ہے کہ جو باہر کے لوگ ہیں وہ ان کو کچھ ایسا مشورہ دیتے ہیں جس سے ان کے گھروں کے اندر اور زیادہ فساد ہو جاتا ہے تو کیا یہ ضروری ہے کہ جب یعنی کہ کوئی بھی تکلیف آیا پریشانی آئے تو ہم اپنے گھر والوں کو زیادہ کنفائٹ کریں رہا دن کے جو میوچل فرنز ہیں مشورہ کے معاملے میں دو چیزیں ہمیشہ ذہن میں رکھنی چاہیے ایک تو یہ ہے کہ جو صاحب معاملہ ہو جو اس چیز کو بہتر طور پر سمجھتا ہو جانتا ہو اس سے مشورہ لیا جائے دوسرا یہ ہے کہ صاحب علم لوگوں سے مشورہ لیا جائے کیونکہ ہر راہ چلتے انسان سے مشورہ لینا یا یہ کہ اس سے مشورہ لینا جو ہمارا ہمارا ہی یا یہ کہ جو ہمارے فائدے کی بات ہم سے کرے گا تو ہم اس سے جا کے مشورہ لیں اور اس سے ہاں اسے اپنے ساتھ ملا لیں تو یہ بھی ایک نائنصافی کی بات ہوگی اس سے فائدہ نہیں ہوگا کیونکہ جب مشورہ صحیح نہیں ہوگا تو اس پر جو عمل ہے وہ بھی صحیح نہیں ہوگا جب وہ نہیں صحیح ہوگا تو صحیح نتیجہ بھی نہیں نکلے گا مسئلہ حالی نہیں ہوگا بہت بہت شکریہ جزاک اللہ خیر تو ناظرین ہمیں سمجھ کے آئی ہم ایک نعرہ سنتے ہیں جنڈر ڈسکرمنیشن لگتا ایسے ہے کہ ہمارا دین کہتا ہے کہ جنڈر فرق ہی ہیں ڈسکرمنیٹ کرو مرد اپنا رول ادا کرے عورت اپنا رول ادا کرے اور وہ دونوں ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کریں جب وہ اپنے اپنے فرائز پہ توجہ دیں گے تو کیا ہوگا دوسرے کو آٹومیٹکلی اس کا حق مل جائے گا اور یہاں سے ہمیں یہ بھی سمجھ آتی ہے کہ ہر رسپونسیبیلٹی جو ہے وہ جب ہم پوری کرتے ہیں تو وہ دوسرے کو اس کا جو حق ہے وہ آٹومیٹکلی ملنا شروع ہو جاتا ہے اور ہم اپنے جو رول ہیں اس کے اوپر توجہ دینے کی بھرپور کوشش کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مجھلے قرآن خریف مجھلے 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 درس نیسی نیسی تبین اپنے صعبت نیسی قرآن کسی تبین تبین اپنے Ан معدی کی قتمu ہے آپ سے بات کرنے کے لئے معدیٰ CAP مجحitu سو Vielزر مجحة پیس اب اللہ کیجئے ایسا امید جیسے امید جیسے امید امید باید اپنی بیشتر Smith لیسا امید بسید جیسے اور دوسر chord رکھانا امید جشہ رہا ہے رہا ہے انتظار شمیسے اجلی طور پر روز جب انتظار شمیہ رہا ہے شمیسے اجلی طور پر روز جب اجلیس بلک بالمکنی جیسے اجلی خدا پر جمال کے مطابقات تمہاری ہے مجھے ری فیلتا ہے مجھے ریفتا ہے ایتا ہے جمال کے مطابقات تمہاری ہے اور مجھے ریفتا ہے حسن طرح کے مطابقات تمہاری ہے اور محطانای تک اور اس کے ساتھ محطان کیا پوچھے کچھ سکتا ہے پوچھے کچھ سکتا ہے اور محطان اور محطان انجا ہے ہمارے محطان شاید انجا ہے ابتدار انجا ہے اللہ تذکرتا لمن یخشا رمیبر تو زیادتی کر رہا ہے تو میں بھی زیادتی ہی کروں یا وہ اچھا نہیں کر رہا تو میں بھی اس کا جواب اچھا ہے اس سے نہ دو تو ہمارے دلوں میں دنیا کا ڈار لوگوں کا ڈار انسانوں کا ڈار اس کا ڈار اس کا ڈار اسی وجہ سے ہے کہ حقیقی ڈار ہے ہی نہیں ہمارے اندر جو کہ ہونا چاہیے اور وہ آتا ہی تقوی کی وجہ سے ہے مثلا بی بی نے اگر ماں کے خلاف کوئی بات کہہ دی تو اس پر ایک دم ایکشن نہ لے لے جب تک کہ دوسری طرف سے بات نہ سکے اور بائیس ورسا بنیادی طور پر تو دین کے علم کی کمی کی وجہ سے بہت سی چیزیں ہونے لگتی ہیں کہ وہ ماں کا بھی حق دے اور بی بی تابعا یا صریح یا سعاك الفضاء الرحیب الفسیم